اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسانیت کی ابتداء ایک انسانی جان سے ہوئی ہے دوروین کے نظریہ کی سو فیصد نفی کر رہی ہے یہ آیت اللہ نے انسان کو انسان ہی کی شکل میں پیدا کیا ہے اور ویسے بھی ارتقاء اور ایولوشن کا جو نظریہ ہے وہ اس لیے بھی غلط ہے کہ اگر ترقی ہوتی تو ایک جنس وجود میں آتی نرمادہ الگ الگ وجود میں نہ آتے پھر ان کے ملاب سے اولاد پیدا نہ ہوتی یہ پورا پلین ہے یہ بنایا گیا ہے یہ منیجمنٹ ہے ایک بہترین ابھی قرآن کہتا ہے اسی ذات سے میں نے ان کی زوجہ کو بنایا لی ہے سکونہ ایلیہا ان کو مرد بنایا ان کو عورت تاکہ یہ مرد اس عورت کے ملاب سے سکون اور اتمنان محسوس کرے ان کی باڈی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اس سے ملاقات کرنا تو یہ ریکوائرمنٹ باڈی کی بن جانا اور پھر اس سے ملاقات میں سکون محسوس کرنا یہ ارتقاء کے نتیجے میں نام ممکن ہے اس لیے اللہ نے کہا ہو اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ کیا یہ آٹومیٹیکلی خود بہت نہیں ہوا یہ سب کچھ دوسرا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ نے آدم اور ہوا کو الگ الگ نہیں بنایا کہ ایک آدم الگ بنائے ہوں اما ہوا کو الگ بلکہ تمام انسانوں کی اصل ایک آدم پہ جمع ہو جاتی ہے اما ہوا کو اللہ نے حضرت آدم ہی کی باڈی سے پیدا کیا ہے اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ہننا شقائق الرجال عورتیں مردوں کی جسم ہی کا ایک ٹکڑائیں تب ہی ان میں بہت زیادہ چیزوں میں مماثلت ہے جن سے ایک ہے اس لحاظ سے دونوں کی جن سے ایک ہے کہ دینے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے یعنی اسی باڈی سے بنائے اللہ نے اسی سیل سے بنائے اللہ تعالی نے عورت کو اس لیے اس میں بہت ساری صفات مردوں والی ہیں ان کو بھی بھوک لگتی ہے ان کو بھی خواہشات ہیں مردوں کو بھی خواہشات ہیں تو بہت ساری چیزیں دونوں کی سیم ہیں اسی وجہ سے قرآن نے حقوق بھی دونوں کے سیم بیان کی حقوق سیم بیان کرنے کا مطلب یہ کہ دونوں کے حقوق کی تاقید ایک جیسی ہے کہ اگر مرد عورت پہ ظلم کرے گا تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا عورت کے مرد پہ ظلم کرنے سے جو انسانی حقوق ہیں جن کا ہیومن رائٹ سے تعلق ہے وہ قرآن نے مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم رکھے ہیں تو دوسری اللہ نے حکمت بیان کی لیا سکونہ ایلیہ کہ زوجہ کو اللہ نے پیدا کیوں کیا تاکہ اس کی طرف مرد کو سکون ملے تو یہ خوب سمجھ لیں اللہ تعالی نے جو مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے اس کی اصل وجہ نسل بڑھانا ہے اور اس کی ایک حکمت ہے سکون میں بار بار یہ ایک اصول فغہ کی بات لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے یعنی احکام اور بہت سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کچھ علت ہوتی اور کچھ حکمتیں ہوتی ہیں تو خوب سمجھ لیں شادی کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے شادی کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے جو نرمادہ کا نظام میل فی میل کا نظام جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ نسل کے بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے اس کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے سکون اس کے زمن میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے یہ مضبون احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ثابت ہے تو اس کی میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سَوْدَاءُ وَلُودٌ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَسْنَاءِ الَّتِي لَا تَلِدْ وہ کالی عورت جو بچے جنتی ہو اس سے نکاح کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عورت سے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو چاہے وہ حسین ہو اب آپ بتائیں سکون والی جو حکمت ہے وہ تو بدصورت عورت کے بجائے خوبصورت میں زیادہ ہے لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اولاد دیتی ہے وہ اس خوبصورت سے زیادہ بہتر ہے بے شک وہ اولاد دینے والی بسورت ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں قرآن و سنت میں پتا چلتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارز کیا یا رسول اللہ اِنِّي أَصَبْتُمْ رَأَتًا ذَاتَ حُسْنٍ وَجَمَال وَمَنْصَبْ اَوْ کَمَا قَال کہ یا رسول اللہ مجھے کہ ایسی عورت کا رشتہ میسر آیا جو خوبصورت بھی ہے مالدار بھی ہے اور اونچے گھرانے کی بھی ہے لیکن اس کے اولاد نہیں ہوگی مانج ہے تو تین دفعہ مختلف مجلسوں میں صحابی آئے اور تینوں دفعہ نبی نے ان کو منع کیا اور پھر آپ نے فرمایا تَزَوَّجُ الْوَدُودِ الْوَلُودِ فَإِنِّي مُبَاحِبِكُمُ الْأُمَمِ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت بھی کرے اور اولاد بھی دے تمہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ایک عورت ایسی ہے جس میں نکاح میں آپ کو سکون زیادہ ملے گا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور ایک عورت ایسی ہے جو اولاد آپ کو زیادہ دے گی تو پھر اسلام اولاد کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا تو ان حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پر ہے اسی طرح قرآن میں آتا ہے اللہ نے عورت کو کھیت سے تعبیر کیا کھیت پیداوار کے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے تو کھیت اس معنی میں کہ یہ تمہیں نسل دے گی یہ یاد رکھیں کھیت توہین کے معنی میں نہیں ہے لوگ اس قائد کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں عورت کی ایک توہین کا انسر نکل رہا ہوتا ہے تو یہاں مطلب یہ کہ ایک زمین جیسے تمہیں پیداوار دیتی ہے آلو پیاس ٹیمارٹر کی شکل میں تو عورت تمہیں پیداوار دے گی علماء صلحاء اور انسانوں کی شکل میں جو ملک کے لیے کام آئیں گے انسانیت کے لیے کام آئیں گے تو اس معنی میں اس کو کھیت سے تعبیر کیا ہے تو قرآن میں بھی اللہ نے زوجہ کو جو اصل جو بیوی کا مقصد قرار دیا ہے وہ ہے اولاد یہ جو قرآن کہہ رہا ہے لیس کونہ علیہ اس کو کہتے ہیں لام عاقبت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بیوی کو بنایا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہوتا ہے تو ریزلٹ اس کا یقینا سکون کی صورت میں ہوگا لیکن نکاح کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے فطرت اور نیچر نے جو مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے اس کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے یہ بار بار میں اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج نکاح کی بیس ہی اولاد رہی نہیں ہے صرف خواہش پوری کرنا رہ گیا ہے یعنی اگر کیونکہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں دوسری شادی کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ بلکل آپ شریعت کے منشاہ کے خلاف چل رہے ہیں لیکن نکاح کی تو مسئلہ تھی یہ کہ آپ کی نسل بڑھے تو وجہ کیا ہے فیملی پلیننگ نے اتنا فیملی پلیننگ والوں نے ایسا دماغ خراب کر دی ہے کہ نیچر ہی کوئی اُلٹ کے رکھ دی ہے انہوں نے تو اس لئے خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی حسین عورت ہے لیکن آپ کو پتا ہے اس سے اولاد نہیں ہوگی اس کے مقابلے میں کوئی بسورت ہے جس سے آپ کو پتا ہے کہ اولاد ہوگی تو اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ اس بسورت سے کر لیں کیونکہ اولاد کی حکمت باقی تمام حکمتوں میں سب سے پہلے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے شادی کر لی اور آپ کی زوجہ کے اولاد نہیں ہو رہی کسی وجہ سے تو اس کو تانے دینا یا طلاق دینا بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے وہ پھر تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس پہ سبر کیا جائے میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کا بنیادی مقصد وہ اولاد ہے سکون ایک زمنی چیز ہے جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے جَعَالَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَالَ لَكُمْ وَجَعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے درمیان بے پناہ محبت رکھ دیے تو یہ اللہ کی طرف سے نکاح کرنے والوں کو پر کچھ احسانات کیے جا رہے ہیں کہ صرف اولاد نہیں ملتی بلکہ محبت بھی ملتی ہے تمہاری جائز خواہش بھی پوری ہوتی ہے تم زنا سے بھی بچتے ہو تمہارا خاندان آباد ہوتا ہے یہ ساری مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں جن میں سے ایک مسلحت کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا یہ اس لیے بھی میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اگر آپ کو اپنی زوجہ سے محبت نہیں اور سکون نہیں مل رہا تو اگر اولاد دے رہی ہے اور اس اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو آپ اس کو برداشت کریں کیونکہ اس آیت کو لوگ بعض دفعہ پیش کر کے طلاقیں بھی دلوا دیتے ہیں میاں بیوی میں جہاں میاں بیوی میں پھڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کا کہتے ہیں نکاح کا تو بریادی مقصد یہ سکون ہے تو میں سکون نہیں مل رہا ہمارے ایک استاذ سے انہوں نے اپنے واقعہ بتایا کہ میرا اپنی زوجہ سے بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھی اور ان کو محبت نہیں تھی تو کہتے میں نے ارادہ کیا میں اس کو طلاق دوں تو میں نے اپنے کسی بڑے استاذ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے ایسی اولاد دے جو تمہارے بڑے کام آئے اور کیونکہ قرآن کہتے ہیں یہ آیت تو بیوی ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو نا پسند کرتے ہو فَإِنْ كَرِهِ تُمُوْهُنَّ اگر تم نا پسند کرتے ہو تو این ممکن ہے تم کسی چیز کو نا پسند کرو اور اللہ اس میں پھر بھی خیر رکھ دے تو وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی اپنے استاذ سے میں نے یہ آیت سنی اور میں نے سوچا تو میں نے اس عورت کو برداشت کیا بد اخلاق ہونے کے باوجود نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بہت نیک اور صالح ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا تو وہ اپنے بچوں کو دکھا کے ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ وہ خیر کسیر ہے جو اللہ نے مجھے آتا کیے تو یہ آیت کا لوگ غلط مفہوم پیش کرتے ہیں دوبارہ میں خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں کہ لوگ کیا پیش کرتے ہیں بھئی قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کی اب بیوی پیدا کی تاکہ سکون ملے داد دے رہی ہے بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو یہ اس کو روک لینا یہ اس کو چھوڑ دینے سے بہرحال بہتر ہے اللہ یہ کہ ناقابل برداشت ہو جائے کسی کے لیے کیونکہ نکاح کا بڑا مقصد نسل بڑھانا ہے باقی ساری چیزیں دوتھرے درجے میں اس لئے میں نے سائد کی اتنی لمبی چوڑی آپ کے سامنے تفسیر پیش کی ہے اگلا ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بعض افعہ کوئی نعمت جب تک نہیں ملی ہوتی تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جہاں نعمت مل جاتی ہے تو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جیسے مشرک تو یہی کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ سے کوئی پکارتا ہے اور جب نعمت مل جاتی ہے تو فلانے کیا ہے فلانے کیا ہے یہ بھی ناشکری ہے اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرنی چاہیے اور تیسرے نمبر پر شرک کی برائی خاص طور پر بد پرستی کی کیسے قرآن نے دھجیاں اڑا دی ہیں مشرکین کے نظریات کی وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور یہ تمہاری بات کو سننے سکتے ہیں ان کے پاؤں نہیں ہیں جن سے چل سکیں آنکھیں نہیں ہیں جن سے دیکھ سکیں ہاتھ نہیں ہیں جن سے پکڑ سکیں کتنا اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے ہمیں بد پرستی سے بچایا ہے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ نبی کو حکم کیا دیے جا رہا ہے کہ جاہلوں سے اعراض کریں قیامت تک کیلئے یہ مبلغین کو حکم ہے کہ آپ دلائل کے امار لگا دیں لیکن معاشرے میں ایسے جاہل موجود رہیں گے جو ہر دلیل کا الٹا جواب دیں گے اور آپ کو بہت غصہ آئے گا ان آیتوں کی صداقت دیکھنی ہونا تو آج آپ حق کی تبلیغ شروع کر دیں دیکھیں جو مخالف لوگ ہیں وہ کیسے آپ کے دلائل کہ غلط جوابات دیتے ہیں اور انسان کو ان کے غلط جوابوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں مسلحہ تو وہاں غصہ جاری کرنا ہے جہاں مسلحہ نہیں ہے تو خودِ اللہ آفو اور وَأَمُرْ بِالْعُرْف آپ نے اپنی تبلیغ کرنی ہے اور جاہلوں کو مو نہیں لگانا ورنہ آپ کی صلاحیتیں ان جاہلوں میں ضائع ہو جائیں گی اور پھر ایسے موقع پہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی پناہ مانگے آپ شیطان مردوس سے ہمیں ایسے موقع پہ عوض باللہ بھی پڑھنا چاہیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ میں جو حق بیان کر رہا ہوں تو لوگوں کی مخالفت پہ مجھے صبر کی توفیق دے بعض دفعوں لوگ ایسی مخالفت کرتے ہیں آپ کو غصہ دلاتے ہیں اور غصے میں آپ کے مو سے نازبہ کلمات نکل جاتے ہیں پھر لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھے جاتے ہیں تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر شیطان تم سے کبھی کوئی ایسا کام کروا دے تو پرہزگار لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور جو پرہزگار نہیں ہے وہ گناہوں میں چلتے چلے جاتے ہیں نبی کو یہ کہا جاتا تھا موجزے لے کر آئے ہیں تو قرآن نے کیا کہا بتا دیں بھئی جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے اس نے اللہ کی مرضی دیکھنی ہے کہ اللہ کس میں خوش ہے تو ہم اگر حق حق بات بیان کر رہے ہیں حق کے راستے کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے بھئی ہم اللہ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہے ہم نے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے لوگوں کو نہیں دیکھنا لوگ کیا کہہ رہے ہیں پبلک ہماری بات مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی قرآن کی فضیلت کا بھی اس سے ہمیں پتہ چلا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب بھی نماز میں تلاوت کی جا رہی ہو یا کوئی قرآن کی محفل ہو جہاں قاری صاحب تلاوت کر رہے ہو یا کوئی نصیحت میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہو تو خوب غور سے سننا چاہیے اس میں لہو العیب کرنا مزاک اڑانا یا باتوں میں مشغول ہو جانا یہ بہت نازبہ حرکت ہے اس سے آپ کے دل میں قرآن کی ویلیو نکل جائے گی اور وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِیفًا اس میں ذکر اللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اس کی فضیلت ہے تیسرے کلمہ کی فضیلت ہے بہت ساری فضیلتیں حدیث میں جس ذکر سے آپ کو مناسبت ہو